السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عمر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب شینل محمد عمر اقبال ہم نے ایک بلوگنگ کا کورس ٹارٹ کیا تھا اور جس کے اندر میں نے تین سے چار ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی اور میں اس کا آپ کو لنک بھی دکھا دیتا ہوں سامنے سکرین پر What is SEO اور اس کا پارٹ 1, پارٹ 2, پارٹ 3 ایکچولی میں نے کسی بھی تھم مل کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر کچھ پیسے نہیں ایڈ کیے کہ آپ اس بلوگنگ کورس کے بعد بھائی آپ دس ہزار کمانا شروع ہوگی یا لاکھ روپیہ کماؤ یا کروڑ روپیہ کیونکہ ایسا پوسیبل نہیں ہے بھائی سمپل ایسا پوسیبل نہیں ہے وہ صرف اٹریکٹ کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے یا اگر کوئی پیڈ کورس کروا رہا ہے تو وہ اپنی مارکٹنگ تک تو ٹھیک ہے ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ سٹارٹ کریں اور آپ دوسرے مہینے اتنا پیسہ کمانا شروع کر دیں اگر آپ چھوٹی سے بات کو انڈرسٹینڈ کریں اگر اتنا ہی آسان ہو تو پھر غریب کوئی رہی نہ وہ ایک کورس یہ کرے اور اٹھا کے دس دس لاکھ روپیہ بیس بیس لاکھ روپیہ ان کرنا شروع کر دیں پھر تو غربت ویسے ختم ہو جائے پھر تو پاکستان کے اگر بات کریں تو وہ تو سب سے امیر ملک ہو جائے کہ کوئی یہاں تو ماشاءاللہ پورے یوٹیوب کے اوپر ہر دوسرا بندہ کروڑوں کی بات کر رہے تو ایسا نہیں ہے ہاں محنت اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اتنا آپ کا سٹارٹ ہو جائے گا کہ آپ کی جو ہے کچن انکم سٹارٹ ہو جائے گی اور سلولی سلولی آپ اس لیول تک چلے جائیں گے لیکن اس کے لیے بھی آپ کو سبر اور بہت ہارڈ ورک چاہیے اور کوئی بھی تھم مل بناتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جس کے اندر کوئی ٹرک کا ذکر ہوتا ہے یا کیک منی کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے اوپر بہت زیادہ لوگ عوام آتی ہے بہت زیادہ اس کو واج کرتے ہیں ہر بندہ اس کی اس میں ہے کہ یار کچھ جگار لگ جائے کچھ جگار لگ جائے یار ایک سمپل سی بات ہے یار جگار لگنے ہوتے آپ کے تو آپ کسی نواز شیف کے گھر میں پیدا ہوتے ٹھیک ہے نا اور یا آپ بینظر بھٹو کے گھر کے اندر پیدا ہوتے ٹھیک ہے نا یا آپ کوئی بانڈ لیتے پرائز بانڈ لیتے وہ لگ جاتا یہاں تو محنت ہے حقیقت کے اندر تو محنت کرنا پڑتی ہے بھائی اور بہت بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے پھر جا کے آپ کو اتنا ہوتا ہے کہ آپ کا سسٹم چل پڑے یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو ہماری جو پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے کیورڈ ریسرچ کے اوپر بات کی تھی آج ہم اسی کا اگلا پارٹ کریں گے جس کے اندر ہم لرن کریں گے کس طریقے سے آپ نش فائنڈ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ اس کے کیورڈ نکال سکتے ہیں فری ٹولز کی مدد سے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو پہلے سب سے نش اس کے اوپر بھی میری ایک ویڈیو موجود ہے یہ دو ویڈیو میری موجود ہیں 50 کے نش لیسٹ اگر کسی کو بھی تک نہیں ملی ویسے میں نے بہت لوگوں کو سنڈ کی ہے اگر نہیں ملی تو میں انشاءاللہ اس کو نارملی اسی پوسٹ کے اندر ڈال لوں گا آپ ڈریک ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایمیل کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سیکنڈ ہاؤو ٹو فائنڈ نشی نامینٹ اینڈ دین ایمیزون کے اوپر بھی پڑی ہے تو آج ہم کچھ اس میتھوڈ کو کچھ نیو میتھوڈ کو لے کے ہم چلتے ہیں کس طریقے سے ہم نش کی ویڈیو میں تھوڑی لمبی کر دوں اور اس کے اندر کوشش کروں کہ ساری چیزیں کور کروا دوں تو پہلے یہ والا میتھوڈ جو ہے ہم اس کو کیوکلی دوبارہ ریوائز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے مائنڈ کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس چیز کے اوپر بزنس سٹارٹ کرنا ہے کونسی کس ٹائپ کی ویب سائٹ بنانی ہے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا یہ ڈراموں کے اوپر اے پی کے اوپر اور یہ جیز کیش کا جو بیلنس کا لگانے کا طریقہ یا پیکج لگانے کا طریقہ ان سے تھوڑا نکلیں بھائے تھوڑی سی اس طریقے سے نش فائنڈ کریں کہ آپ کچھ اس کے اوپر ایزی کر سکیں اس کے اوپر بہت بڑی بڑی سائٹس ہیں اور بہت بڑے بڑے لوگ کام کریں یا کوشش کریں پہلے صرف آپ ایک پورٹ کے اندر جائیں اور دن اس کے اوپر کام کریں اور دن پھر آپ جب اس کے اوپر آپ کو کامیامی مل جائے پھر آپ آگے چلیں یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایک ٹوپک بھی آپ اٹھا سکتے ہیں کہ یار میں ایک ٹوپک کے اوپر کروں تو پہلے ہم چلتے ہیں کیوکلی آئیڈیا لیتے ہیں کٹیگریز کا جیسے میں نے بتایا کٹیگریز آپ کیسے نکالنی ہیں پچھلی ویڈیو کے اندر دوبارہ ہم اسی کے اندر نکالتے ہیں ویسے تو بہت ساری اور بھی میتھڈ ہیں لیکن میں سمپل سمپل فری ٹولز کے ذریعے میتھڈ آپ کو بتاتا ہوں کنٹینٹ کٹیگریز ہیں لیکن یہ ساری کنٹینٹ کٹیگریز کو گوگل جو ہے ریکنگنائز کرتا ہے کہ یار یہ یہ والی کنٹینٹ کٹیگریز تو میں ایزلی یہاں سے میرے پاس مل جاتے ہیں کہ یار تھوڑا سا مائن بن جائے کہ یہاں سے کس چیز کی اوپر ہم کام کریں اب یہاں دیکھیں ویکل آئیڈ موٹرز کے اندر کتنی کٹیگریز ہیں اس کے اندر ایک ایک گاڑی کی علیدہ علیدہ کٹیگری بھی ہے جب میرے سامنے آئیے ایکچولی میں کوئی بھی پری پیڈ ویڈیو یا آپ اس طریقے سے نہیں بنا رہا میں لائیو کر رہا ہوں تو چھوٹی موٹی چیزیں اوپر نیچے ہو جائیں گی یہ دیکھیں اگر میرے سامنے یہ سیمپل کٹیگریز آئی ہیں اب یہ ہے کہ اس کٹیگری کے ایک اندر یعنی سے یہ گاڑی ہے ڈوج ہے میں ڈوج کے اوپر پوری ویب سائٹ بنا سکتا ہوں اس کے اوپر بہت انفرمیشن لکھ سکتا ہوں بہت کچھ اس کے اندر کور کر سکتا ہوں لیکن وہ یہ کہ میرا انٹرسٹ نہیں ہے گاڑیوں کے اندر تو جس اگر کسی بندے کا ہے تو وہ اس کو اس طریقے سے ریفائنڈ ریفائنڈ کر لے اس طریقے سے کرنی ہے تو ہم نیچے چلتے ہیں نیچے کٹیگریز کو ہم فائنڈ کرتے ہیں کچھ اور دیکھتے ہیں اگر کوئی بھی ہمیں سمجھ آتی ہے اچھا یہاں ایک مین چیز جو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے میں نے آئی تنگ لاس ویڈیو میں بھی بتایا تھا لیکن میں دوبارہ اکسپلین کر دیتا ہوں اس کے اندر کہ جب بھی آپ نے اپنا کٹیگری فائنڈ کرنی ہے آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ نے وہ کٹیگری فائنڈ ٹرائے کرنی ہے وہ کٹیگری فائنڈ کرنے کہ جس کے اندر YMYL نہ ہو میں بات کر رہa ہوں YMYL YMYL Your Money Your Life جس کے اندر آپ کا پیسہ یا آپ کی زندگی انگری ہو گوگل اس کے اوپر ایک اور سسٹم ایڈ کر دیتا ہے جس کو کہتے ہیں ای 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 ٹی ان شارٹ اگر میں آپ کو بتاؤں تو لائک گوگل کہتا ہے یہ جو کٹیگری کے اندر کنٹنٹ ہے یا ان کٹیگریز کے ویب سائٹس کو میں اس سائٹ اس صورت کے اندر رینک کروں گا اگر ان کے اوپر جو کنٹنٹ ہے وہ کسی ایکسپرٹ نے لکھا ہو ان سائٹ کے اتھارٹی ہو اور ان شارٹ کے صرف جو توپ اتھارٹی سائٹس ہیں یا توپ یعنی اگر فور ایسپل اگر ہیلتھ کے اوپر کنٹنٹ لکھا ہے تو گوگل کہتا ہے کہ یار وہ کم سے کم ایک کسی ڈاکٹر نے لکھاؤ نہیں تو یہ کیا ہے کہ میرا جو یوزر ہے وہ ڈسٹراب ہوگا سمٹائم آپ کو پتا ہے کوئی غلط انفرمیشن آ جائے اس میں تو اس کے اندر کون کون سی کٹیگریز فال کرتی ہیں یہ آپ نے پہلے اپنے مائنڈ کے اندر رکھنے اس میں آپ کی نیوز کی سائٹس بھی آ جاتی ہیں کیونکہ اگر آپ نے کوئی ایمی غلط نیوز ڈال دی تو وہ بھی پرابلم ہے اس میں گورنمنٹ کی سائٹس آ جاتی ہیں اس کے اندر لاؤ آ جاتا ہے فنانس کی نشیز آ جاتی ہیں ہیلس کی نشیز آ جاتی ہیں ہیلس اور سیفٹی نشیز آ جائیں گے یا اور جو جس چیز کے اندر بھی پیسہ انوالف ہوگا اور کسی کی زندگی انوالف ہوگی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس سے ہٹ کے تھوڑا سا کام کر لیں اس سے ہٹ کر کوئی نش فائنڈ کر لیں کوئی ٹوپک فائنڈ کر لیں جس کے اوپر آپ ویب سائٹ بنا سکیں ہم ان کے اوپر بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ جیسے جیسے ہم کمپلیٹ کرتے جائیں گے یہ میں آگے آپ کو ان کٹیگریز میں بھی بتاؤں گا کہ ان کٹیگریز کے اندر ہم کس طریقے سے ہم اس میں ایکسپرٹیز ایڈ کر سکتے ہیں کس طریقے سے ہم وہ تھوٹی ایڈ کر سکتے ہیں کس طریقے سے ہم ان سائٹ کے اوپر کام کر سکتے ہیں لیکن ابھی کیونکہ سٹارٹ ہے تو ہم نے تھوڑا سا ان سے ایوائٹ کرنا ہے تو اب تھوڑے سے اگر آپ کنفیوز ہو گئے ہیں کہ یار میں اب کیسے پتا چلے گا کہ کون سی نش فال کر رہی ہے یا 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 کے اندر یا کون سی ایسی نشید ہیں جن کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں تو سمپل ہمارے پاس چیٹ جی پیٹی ہے ہم اس کے پاس چلتے ہیں اور اس سے نشید کا پہلے آئیڈیا لے لیتے ہیں کون سی نشید فال نہیں کرتے ہیں دن ہم اپنے کنٹینٹ کٹیگری کے اندر جا کر اس کے اندر دیکھ لیں گے کہ یار میں اس نشید کے اندر کیا نکالوں سمپل یہاں بھی اس کو میں نے کہا ہے کہ مجھے ایسی کٹیگری نشید دو جو وائی ایم وائی ایل کے اندر نہ ہو تو اس نے بھی وہی بات کہی ہے جو میں نے پہلے آپ کو ایکسپلین کیا ہے اور یہ اس نے مجھے کچھ نشید دے دی ہیں جس کے اندر ہم ان کے اوپر کسی کی اوپر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں ہم میوزک ڈریکٹری ہے مووی اینٹی وی ریویوز ہیں فوٹوگرافی ہے فیشن اینڈ بیوٹی ہے ٹریویل سٹوریز ہیں اور ویڈیو گیمز ہیں اور جو ہے پیٹ کیئر ہے ہم پیٹ کیئر کے اوپر بھی ویسے کر سکتے ہیں اور ڈی اے وائی کلوٹھنگ ہے لرننگ نیو سکلز ہے سو اس کے اندر کوئی بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اب ہمارے مائنڈ کے اندر آگیا آئیڈیا آگیا ہے تو اب ہم اس کے اوپر چلتے ہیں اور وہاں سے اس کے اندر سے کوئی نکالتے ہیں کوکین اینڈ ریسیپیز بھی آگئی ہیں میرا دل تھا کہ پاتا نہیں کہ اس کے اوپر ایک بناوں ریسیپی کی اوپر ایک بناوں ٹھیک ہے سائٹ لیکن اس کے لیے ایفرٹ کافی چاہیے انشاءاللہ میں کوئی اس کا ڈھونڈتا ہوں کوئی تھی مغاری اس کے اوپر سنگل بتا لوں ٹریویل سٹوریز بھی ہے تو چلتے ہیں ہم پیٹ اینڈ ٹریویل اس کے اندر دو میں چلتے ہیں دو کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہاں فائنڈ کرتا ہوں میں پیٹ پیٹس کیئر یہ آگیا ہے اچھا جی کیٹگری یہ بنتی ہے ہماری پیٹس اینڈ اینیمل اور اس کے اندر ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ہیں اچھا ایک اور یہاں چیز کہ کیٹس ڈوگز برڈز کی اوپر ہر دوسرے بندے نے سائٹ بنائی ہوگی مجھے لگتا ہے لیکن یہ گھوڑے کھوتوں کے اوپر کم بندوں نے بنائی ہوگی یہ چھوٹے چھوٹے ریبٹس شیویٹس کے اوپر بھی کم لوگوں نے بنائی ہوگی اور مچیاں شچیاں دے اتے بھی کاٹ بنائی ہوگی تو اس کے اندر سے تین میں سے ہم کسی کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس میں بنائے تو ہم کیوں نہ ہورسز کے اوپر ہی کر لیں ہورسز کے اوپر آئی تنگ کر لیتے ہیں یہ ریبٹس ان دونوں کو میں دیکھتا ہوں ان دونوں کے اوپر ان تینوں میں سے کوئی بھی دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا چلو پہلے میں ہورسز دیکھتا ہوں میں ہورسز کو اٹھایا ہے میں نے اچھا میں گیا ہوں گوگل براؤڈ کے اندر میں نے اس کے پر ویڈیو موجود ہے جو میں نے کیٹیگری نکالی تھی اس کیٹیگری کو میں نے سمپل لکھا ہے کہ یہ آپ نے اس کے اندر سے مجھے جو آئیڈیا ہے کہ مجھے نشیز آئیڈیا دے دے میری کیٹیگری ہورسز کے مطلب تو یہ اس نے مجھے آئیڈیا دیئے ہیں